پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے فقہ حنفی ہے اس کے بعد فقہ مالکی پھر فقہ شافی اور اس کے بعد فقہ حملی کیونکہ یہ چوتھے بڑے امام ہیں امام آمد بن حمل رحم اللہ تعالی اور اللہ تعالی نے ان کو عجیب و غریب جو ہے جو ہے تقوی اور صلاح سے نوازا تھا لکھا ہے کہ امام آمد بن حمل کے گھر میں امام شافی رحم اللہ تعالی بطور مہمان ٹھہرے امام شافی رحم اللہ تعالی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں اب ظاہر ہے کہ جب استاد کی آمد ہوئی تو گھر میں جو امام احمد بن حنبل نے اپنے گھر میں سب کو کہا کہ میری استاد محترم آرہے ہیں مصر سے اور بہت بڑے امام ہیں بڑے بزرگ ہیں راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بڑے نیک صالح ہیں ان کا تقوی صلاح ہے بڑا علم و معرفت ہے اپنے بچوں کو ان کی احمیت دلائی امام احمد بن حنبل کی بچیاں تھی انہوں نے اس کا بڑا اثر لیا کہ ٹھیک ہے وہ اتنے بڑے امام آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں گے تو امام شافی رحم اللہ تعالی تشریف لے آئے امام احمد بن حنبل نے ان کو ٹھہرا دیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ کہ ان کو جب رات کا کھانا پیش کیا تو امام شافی رحم اللہ تعالی نے کھانا کھایا اور خوب کھایا اب امام احمد بن حنبل کی بچیاں چھوٹی بچیاں جو کھانا لارہی ہیں پلیٹے لارہی ہیں روٹیاں لارہی ہیں چھوٹی بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں تو وہ دیکھ رہی کہ امام شافی جو ہے جو ابو جن کی اتنی تعریف کر رہے ہیں اتنا کھا رہے ہیں جبکہ ہم نے اپنے ابا کو دیکھا وہ بھی بہت کم کھاتے ہیں اور جانتے ہیں اولیاء کاملین اور مشایخ جو ہوتے ہیں وہ ویسے کم کھاتے ہیں لیکن حیران کن بات ہے کہ انہوں نے اتنا کھایا خوب کھایا دبا کے کھا رہے ہیں بڑے حیران ہی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آرام کرنے کے لیٹ گئے لیٹ گئے تو رات میں جو ہے کمرے میں ایک طرف جو پانی رکھ دیا گیا اور لوٹے میں تاکہ تحجیت کی وقت اٹھیں تو اس پانی سے وضو کر لیں وضو کر لیں اس لئے پانی رکھ دیا اب امام شافی رحمہ اللہ تعالی لیٹ گئے اس کے بعد جو ہے صبح فجر کا وقت ہوا تو فجر کے وقت جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے امام آمدی حنبل کے ساتھ مسیح چلے گئے اب بچیوں نے کمرے میں آکے دیکھا تو لوٹے کے اندر پانی ویسی موجود انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب رات تحجیت کے لیے بھی نہیں اٹھے کہ وضو کرنے کے زود پیش آئے اب مسیح چلے گئے ہیں تو مسیح میں جا کے وضو کیا ہوگا تو اب بچیوں کو بڑا اشکال کہ اتنے بڑے امام ہیں اور ہمارے ابو نے اتنی ان کی تعریف کیا کہ اتنے بڑے تقوی سلا والے قائم اللہل جی شخصیت ہیں اور میرے استاد ہیں لیکن حالت یہ ایک تو کھائے انہوں نے اتنا زیادہ پھر ساری راہ سوئے رہے تحجیت کے لیے اٹھ کر وضو بھی نہیں کیا پانی سارا کا سارا لوٹے میں ویسے پڑھا ہے پھر جب مسیح چلے گئے وہاں پڑھ کے نماز فجر آئیں گے اب تو بچیوں کے دین میں ایک سوال اب امام آمدی حمبل جو فجر پڑھ کے جب یہ واپس آئے امام شافر رحمت اللہ نے اپنے کمرے میں ٹھرا دیا تو بچیوں نے جو ہے گھر میں سوال کیا امام آمدی حمبل رحمت اللہ کہا کہ ابباجان آپ تو کہتے تھے یہ آپ کی استاد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں فقی ہیں اور راتوں کو اٹھ کے عبادتے کرنے والے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں رات کا جب کھانا کھا تو خوب کھایا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ محدثین اور اولیاء کاملین اور خود آپ کا اپنا مزاج بھی ایسا نہیں کہ اتنا کھانا کھایا جائے کھانا خوب کھایا پھر یہ کہ رات کو تحجد پڑھنا تو عام معمول ہے عام اس وقت کے مسلمان پڑھتے ہیں اور یہ تو اتنے بڑے امام رات تحجد کے لئے اٹھے نہیں کیونکہ وضو کا پانی ویسی موجود ہے تو یہ کیا وجہ ہے آپ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے امام تو امام احمد حمبر رحمت اللہ لے کہنے لگے بچو میں بھی بڑے مخمصے میں ہوں میں بھی حیران ہوں کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ میرے استاد محترم اتنا کھانا کھا ہے میں خود بھی دیکھا پھر رات کو جی ہے وہ تحجد کے لئے وضو بھی نہیں کیا تو میں بڑا خود پریشان ہوں میں پوچھوں گا تم لوگوں نے یہ اگر نوٹ کیا تو باقی بات تو میرے لئے بڑے کنفیزن ہے لہٰذا یہ کمرے میں گئے اپنے استاد صاحب کے پاس امام شایف رحمت اللہ نے اسے پوچھا کہ حضرت ایک سوال ہے استاخی معاف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میری بچیوں کے دل میں بھی وہ مسوسہ پیدا ہوا ہے تو میں بھی اس کو کیلئر کرنا چاہتا ہوں امام شایف رحمت اللہ فرمائے ہاں پوچھو کیا بات کہا حضرت ایک تو رات کو جب تشریف لائے رات کا کھانا جب آپ کے سامنے رکھا آپ نے خوب کھانا کھایا جبکہ آپ تو ایسے اتنا نہیں کھائے کرتے تھے اتنا کھانا کھایا اور پھر یہ کہ ہم نے لوٹے میں پانی رکھا تھا کہ تحجد کے لئے آپ وضو کریں گے تو تحجد میں آپ نہیں اٹھے اور آپ جو ہے وہ ویسے چلے گئے طیرح کے مسجد میں وضو کیا ہوگا تو بچیوں کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ آپ تحجد کے لئے وضو بھی نہیں کیا آپ نے اٹھے نہیں آپ سوی رہے سا ہی رات تو یہ اس کا سمجھا نہیں میں غصاخی کی معافی چاہتا ہوں میں کیا بچیوں کے جواب تو امام شافی رحمل اللہ تعالیٰ مسکرائے آپ فرمائے کہ اصلاح میں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب میں نے تیرے گھر کا کھانا کھانا شروع کیا تو تیرا کھانا اتنا طیب الحلال رزقہ تھا اتنا طیب حلال رزقہ تھا کہ میں جب کھاتا تھا تو ایسے لگتا ہے جیسے نور میرے سینے میں اتر رہا ہے ہر لقمہ گویا ہے کہ ایک نور کا جو ہے وہ گالہ ہے اور میں وہ نور جو ہے اپنے حلق سے نیچے اتار رہا ہوں اس لئے میرے جی میں آیا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس پاکیزہ اور حلال روزی کا نور اپنے سینے دل میں اتار لو اس لئے میں نے خوب کھایا اور پھر اس کے بعد جو ہے تم تو یہ سمجھے کہ میں لیٹ گیا سو گیا اور تم لوگ کہاں کیوار بند کر کے چلے گئے تو میں سویا نہیں اس نورانی کھانے کی برکت یہ ہے کہ میں لیٹا لیٹا جاگا رہا اور میں نے حدیث سے کتنے مسائل استمباد کیے ایک حدیث سے اتنے مسائل میں نے استمباد کر لیے اور ساری راجوہ ہے وہ علم و فضل کی استمبادات میں کرتا رہا اور مجھے بالکل کوئی تغنودی کوئی بنیو میرا نشات رہا اور میں علم و معرفت کا قسم کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اسی عشاء کے موضوع سے فجر کی نماز پڑھی تب ہی مجھے لوٹے کے پانی سے وضو کا نگزود پیش نہیں آئی اور پھر اسی طرح میں جو ہے وہ مسیح چلا گیا اور عشاء والے وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی یہ وجہ ہے کہ میں نے اس لوٹے کے پانی کو استعمال نہیں کیا اور میں نے رات کو کھانا اتنا کھایا اب جب بھی احمد بن حمبر رحمت اللہ نے بات سنی تو خوشی سے چہرہ تمتما گیا اور یہ سوچا کہ آج میں اپنے بچوں کے سامنے سرخور ہو گیا کہ واقعی میرا استاد باکمال ہے ان کی فیض و برکات کا کیا کہنا جلدی سے آئے اور پھر بچیوں کو سارا قصہ سنا کہ بیٹا اصل بات یہ ہے بچیاں واقعی امپریس ہوئی کہ واقعی ابباجان آپ کے استاد بڑے عظیم ہیں ظاہر ہے کہ جتاں شاگید اتنا عظیم ہو استاد کی عظمت کا عالم کیا ہوگا تو ناظرین یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکیزہ جو روزی ہے حلال و طیب جو لقمہ ہے وہ لقمہ بظاہر تو ایک روٹی اور سالن حقیقت میں وہ نور ہوتا ہے جو قلب میں اترتا ہے وہ نور ہوتا ہے تبھی تو یہ کہ رزق حلال سے عمل سالے کی توفیق ہوتی ہے رزق حلال سے عمل سالے کی توفیق ہوتی ہے تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا قلو من الطیبات و عملو صالحہ قلو من الطیبات پاکیزہ اور حلال طیب کھاؤ و عمرو صالحہ اور نیک صالحہ عمال کرو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پاکیزہ اور حلال طیب جب کھاؤ گے تو تمہارے وجود سے عمال سالے سادیر ہوں گے یعنی تمہیں عمل سالے کی توفیق ہوگی اگر خدا نخازہ حرام اور مشوق اور مکرو کھاؤ گے تو نے دیا کہ حرام جب کھایا تو حرام کھا کے جو ہے وہ پھر عمل سالے کی توفیق نہیں ہوگی تو رزق حلال سے عمل سالے کی توفیق ہوتی ہے تب ہی قرآن میں اسی ترتیب سے اللہ نے بیان کر دیا کہ قلوب من الطیبات پاکیزہ حلال روزی کھاؤ و عمرو صالحہ اور نیک صالحہ عمال کرو اسے ناظرین رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے آج اس چیز کا ہم خیال نہیں کرتے کہ رزق حلال اور طیب ہو معمولی سے بھی ہماری جھوٹ سے فراد سے چکربازی سے حرام نہ ہو جائے سودا بیچتے ہوئے ہزار جھوٹ بول کے اس کو بیچیں گے اور سمجھے گا میں نے بڑا سمارٹنیس دکھائی نہیں آپ نے اس کو حرام کر لیا اور حرام روزی اندر جائے گی تو حدیث میں آتا ہے یہ ایک شخص مسافر سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے اور یارب یارب کیا کہ تواف کرتا ہے اور اللہ سے اپنے منشاہ مانگتا ہے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے کیوں فرمایا اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا پیننا اڑنا حرام کا اس کی رگوں میں خون حرام کا دوڑ رہا ہے اور یارب یارب کیا کہ اللہ سے دعا قبول کراتا ہے ایسے آدمی کی دعا رد کر دی جاتی اس لئے تو پتہ چلا کہ ابن حمل کے ہاں پاکیزہ روزی کا نور کے امام شافر رحمت اللہ نے محسوس کیا اور وہ انوارات اپنے سینے میں دل میں اتر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی برکات یہ ہے کہ ساری راہ قسم علم کرتے رہے آدیس سے مسائل شریعہ کا استعباد کرتے رہے اور پھر اسی وضو سے جو ہے تاجد کی نماز پڑھئی ہے اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں وضو بھی ٹوٹا نہیں ہے اس کا مطلب اتنا پاکیزہ روزی رزق تھا کہ وہ پاکیزہ نوری نور تھا تو وضو ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں بلکہ مزید عبادات اور قسم علم اور قسم فیض کے مواقع پیدا ہو گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے رزق کے حالات حلال اور پاکیزہ روزی پر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے آج ہی میں نے ارز کیا کہ مقدر رزق جو اللہ نے لکھ لیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا آپ اس کے لئے کوئی حرام راستہ اختیار نہ کریں آپ حلال پاکیزہ پر صابر رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حلال پاکیزہ میں برکت ناظر کر دے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین